ہلو ایبریون میرا نم امان ہے تو آج ہم دیکھیں گے ایڈمن کی سیکیورٹی کے بارے میں جسنا کہ اگر کوئی کوئی اناثر یوزر ایڈمن کو اسےس کرتا ہے تو وہ اس کو اسےس مت کر سکے کیونکہ اس میں ہم ایک سیکیورٹی چاہیے ٹھیک ہے تو اسی سیکیورٹی کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے جسنا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں ایڈمن کے لنک پر ریڈرک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ لوگن کی سکرین آیا تھے ٹھیک ہے اگر میں یہ بداؤٹ یوزر نیم اور پاسپورٹ نہیں ڈالتا اگر میں سلیش ڈیش بورٹ ٹائپ کرتا ہوں تو مجھے ڈیش بورٹ پر لے جائے گا ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں سیکیورٹی چاہیے ٹھیک ہے تو اسی سیکیورٹی کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو لارا ویل میں ہمیں بہت اچھا فیچر ملتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں میڈل ویئر ٹھیک ہے تو ہم اسی کو یوز کر کے یہاں پہ ہم ایک سیکیورٹی اپلائے کریں گے � تو چلیے شروع کرتے ہیں فرسٹ افول میں کیا کرتا ہوں اپنے ایڈیٹر میں یہ پروجیکٹ میں نے اوپن کیا تو اس کو اوپن کرتا ہوں تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا ہمیں اپنے میڈل ویئر اپنے راؤٹ میں لگانا پڑے گا ٹھیک ہے تو وہ کیسے لگائیں گے تو سیمپل سا طریقہ اس کا تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ دکھیں گے راؤٹ ڈبل کولم گروپ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دکھیں گے مرتب کولمہ میڈل ویر میڈل ویر اس کے بعد آج گا ہمارا پاس آتھینٹکائشن تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ کام اس کو کول کریں گے فنکشن کے اندر ٹھیک ہے تو اس فنکشن کے اندر جتنا بھی ہمارے پر کوڈ ہوگا وہ سارا پروٹیکٹڈ ہوگا میڈل وے کے ذریعے سے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم فنکشن دوسرے پیرامیٹر میں لکھیں گے فنکشن اور اس کے بعد ہمارے پر دیش بورڈ پر ہم نے روڈ دیا اس کو میں یہاں سے کٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے اندر میں جتنا بھی کوڑڈ ہو سارا یوزر کے لئے پروٹیکٹ ہوگا ٹھیک ہے تو چلیئے میں اس کو ریفرش کرتا ہوں اس سیف کر کے تو اب دیکھیں کہ میں ایڈمن کے سکرین پر جاتا ہوں تو اس کو میں ریٹر کرتا ہوں تو اب یہ دیکھئے گا اگر میں اب دوبارہ ڈیش بورڈ لکھوں گا تو وہ مجھے یہ دیکھئے لارابل کی اوثینٹیکیشن پیج پر لے جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہماری ایک سکرینٹی جنریٹر ہوگی ہے یہاں تو وہ پوچھ رہا ہے کہ یہاں تو لوگن کریں یہاں وہ ریجسٹر کر سکتا ٹھیک ہے تو میں اگر ایڈمن پر جاؤں گا ٹھیک ہے تو اپنے اب gradients ایڈ کروں گا یہاں یہ میں نے آلڈی سیف کیا ہوا تو میں لوگن کروں گا تو ہمیں ڈیش بورڈ پر لے جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اتنی سی ویڈیو کے میڈل ویڈ کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب ہم آگے کیا کرتے ہیں ہم ایک لوگ آؤٹ کا فیچر بھی ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں ہمیں ایک راوٹ دینا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ میں اس کے اندر یہاں پر میں لکھتا ہوں route get logout ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس parameter ہوگا ایک parameter ہوگا ہمارے پاس admin controller اور اس میں ہمارے پاس logout logout کا فنکشن ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس route create ہوگیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب ہم نے کہا کرنا ہے admin کے controller میں جا کے ہم ایک logout کا فنکشن بنائیں گے ٹھیک ہے تو یہ فنکشن public function logout ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہے یہاں پہ اپنا session flush کر دینا ٹھیک ہے means کے remove کر دینا سارا کچھ اور اس کے بعد ہم اس کو read drag کر دیں گے اپنے admin کے فنجز پہ ٹھیک ہے return sorry return eget slash admin with flash slash message success you are logout ٹھیک ہے تو اس کا میں save کروں گا تو اس کے بعد یہاں پہ میں لکھتا ہوں logout successfully ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کرتے ہوں logout successfully ٹھیک ہے تو میں اس کو save کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب کیا کریں گے ہم اپنے جائیں گے dashboard کے پیج میں ٹھیک ہے dashboard کے پیج میں sorry header کے پیج میں جائیں گے کیونکہ ہم نے اب integration کی ہوئی ہے تو ہم جائیں گے header کے پیج پہ تو ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں sign out کی اپشن ہے تو یہاں پہ ہم link لگا دیں گے url ٹھیک ہے slash logo ٹھیک ہے تو میں اس کو save کرتا ہوں اور اس کو میں refresh کروں گا دیکھتے ہیں یہ ہمیں logout کرتا ہے یا نہیں کرتا تو چلی یہاں سے میں logout کرتا ہوں تو ہمیں admin کی screen پہ لگ جائے گا یہ error شو ہوگا رہا ہے okay session sorry ہم نے session use کیا ہوا تو یہاں پہ ہمیں کریں گے use session ٹھیک ہے تو اب میں اس کو دوبارہ logout کروں گا تو یہ دیکھیں logout successfully میسیج ہمارے پاس ٹھیک ہے اگر میں اپنے اس کو gain dashboard پہ لے جاؤں گا تو ہمیں لے جائے گا اگر میں admin پہ جاؤں گا admin تو ہم جتنی بھی lir میں اس کو remove کر رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ extra تو یہ بھی ہمیں اس پہ اتنا کام نہیں ہے تو اس کو آکے چلکے ابھی ہم نے شروع سے کرنا ہے تو اس کو میں سارے کو remove کر رہا ہوں تاکہ extra کام نازلنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں remove کیا ٹھیک ہے اور remove کرنے کے پاس کو میں نے save کی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ایک customer کا ہی lll رہ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے ٹھیک ہے تو اب میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں add product sorry یہاں پہ لکھ دیتا ہوں products ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں add product ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں view product products ٹھیک ہے تو اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو اس کو بھی میں remove کر رہا ہوں یہاں سے دیکھئے FA user یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں product ٹھیک ہے تو let's see اب میں اس پہ refresh کر رہا ہوں ٹھیک اوکے یہ دیکھئے آیا product کا ٹھیک ہے اگر دیکھ سکتے ہیں آئیکن نہیں آ رہا تو اس میں کوئی problem ہے تو ہم جا کے google پہ سرچ کر لیتا ہوں کہ product کا FA icon product اوکے FA product hunt تو اس کو میں copy کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں product hunt ملک ورہا ٹھیک ہے اوکہ ایس ویڈیو یہ دیکھئے product ایٹن ایس 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 ورہا ٹھیک ہے کلک کیجئے تاکہ میری جو لیٹس ویڈیوز جائیں رہا ٹھیک ہے تو آپ اس کو